ویلکم ٹو کیریئر فانڈیشن پاکستان کیریئر فانڈیشن پاکستان کی جانت سے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا کول پی ایم ای ون فورٹی سیونت لام کورس بیچ ون کا آغاز دو نومبر سے ہو چکا ہے اور آپ لوگ اگر ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس ایپ نمبر اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو ڈیمو ٹیسٹ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم آپ کو کورس کا مکمل انٹروڈکشن دیں گے کریں گے اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں سکرین پر اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کیریئر فانڈیشن پاکستان کی جانب سے ہم آپ کو آج کے اس ٹیسٹ کے اندر اٹیمٹ ایک تو وہ چیز جو آپ اپنے ایل ایم ایس پورٹل پر ویب سائٹ پر آ کے ٹیسٹ کیسے دیں گے یہ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو لیکچر کیسے ملیں گے آپ کو کوئیس کیسے ملیں گے کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے کون سا سیلیبس ہوگا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہونے والی ہیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کورس کے اندر جو کہ دو نومبر دوہزر بیس سے شروع ہو رہا ہے آپ کے ویڈیو لیکچر ہوں گے جس میں انیشل ٹیسٹ کی مکمل کوریج ہوگی انٹیلیجنس ٹیسٹ ایکیڈیمک ٹیسٹ وربل نان وربل آپ کی جو ایکیڈیمک کی جو آگے سبجیکٹس ہیں ان تمام سبجیکٹس کے ہائی کوائلیفائیڈ ٹیچرز جو کہ پچھلے پانچ سال سے پی ایم اے کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور کافی سینکڑوں کی تعداد میں بچے پی ایم اے جو ہے وہ کلیر کر چکے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کا فیڈبیک اور بے شمار نئی چیزیں آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو نوٹس دیے جائیں گے ڈیلی ٹاسک اسائنمنٹس ہوں گی گرافیکل ایکسپلینیشن ہوگی جو کہ ڈیلی ٹیسٹ ہوں گے اور ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور سیون یعنی آپ کو بالکل بھی کسی بھی ٹائم ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کا پورٹل نہیں ہے آپ دن رات اتوار ہفتہ کسی بھی دن چھوٹی نہیں ہے ہر ٹائم آپ کے پاس پورٹل ایکسس ہے ایلم ایس ٹیکنالوجی ہے ڈیلی بیس پہ آپ کے کوئیز ہوں گے اور وہ کوئیز بالکل ویسے ہوں گے جیسے آبیٹا آرمی کا ٹیسٹ دیں گے اور آرمی سیلیکشن سینٹر پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے سکرین پہ جیسے ایم سی کیوز آتے ہیں ٹائمر چل رہا ہوتے ہیں سیم اسی پیٹرن کے آپ کی تیاری کرائی جائے گی اور جو ٹیسٹ آپ دیں گے ان کے مکمل سیلیوشن ویڈیوز آپ کو ایلم ایس پہ ملیں گی تاکہ آپ کو پتا چلے بیٹا کہ یہ ایم سی کیوز آپ کا کیوں غلط ہے اس کا کوریکٹ آنسر کیا ہے اس کا سیلیوشن کیا ہے آپ اس وقت شیڈیول دیکھ رہے ہیں تو انٹیلیجنس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کے جو آگے ہم نے اس کی سب ٹاپکس کو ڈیوائٹ کیا ہے وربل اور نان وربل کی وربل کے اندر بیٹا ہم آپ کو سمجھائیں گے اور سکھائیں گے ویڈیو لیکچرز کی صورت میں ہر ایک چپٹر کو ہم نے الگ الگ کیا ہے نمبر سیریز، لیٹر سیریز، ایلفہ بیٹ سیریز انالوگی سیریز، کلاسیفیکیشن سیریز پھر ہر ایک کا ہم الگ الگ پریکٹس ٹیسٹ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو ٹین تھاؤزن ایم سی کیوز بینک ملے گا جس کے اندر آپ کی اتنی اچھی تیاری ہو جائے گی کہ آپ ایزیلی اپنا وربل اور نان وربل ریزننگ جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دس دن تک آپ کے وربل اور نان وربل پر کام ہوگا آپ کے جو ہے وہ پریکٹس کرائی جائے گی اگر ہم ایکیڈیمک ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جنرل نالج اسلامیک سٹڈیز ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں پاک سٹڈیز، میتھیمیٹکس اور انگلیش ہیں اب اس کے آگے آگے دیکھیں آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ پاک سٹڈیز ہے تو پاک سٹڈیز میں کون کون سے ٹاپکس ہوں گے انڈس ویلی محمد بن قاسم تو مغل رول سب کنٹینٹ آفٹر 1857 پاکستان مومنٹ، پاکستان ہسٹری 1947 to 2020 جیوگرافی آف پاکستان ریور، لیکس، ڈیزرٹ پاکستان، سی پورٹس پاکستان ڈیمز، بریجز، مائنز اور مینرلز اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ میتھیمیٹکس کی مکمل گریپ اس وقت ٹاپک آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ کو اگر جنرل نالج کے ٹاپک بتائیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ورلڈ وارز، ملٹری آوارڈ، ونڈر، سیز، آئیلینڈ، لیکس ورلڈ، ڈیمز، ماؤنٹینز، کیوز یہ تمام ٹاپکس ہیں جبکہ اسلامیک سٹیڈیز کی بھی ٹاپک اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو میڈیکل ایگزیم کیسے ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ کو ڈے بائی ڈے لیکچرز کی صورت میں سمجھائی جائیں گی اور سکھائی جائیں گی اب آپ کو لیے چلتے ہیں بیٹا کہ آپ کا جو آئی کیو ٹیسٹ ہے یعنی وربل انٹیلیجنس یہ کیوں ضروری ہوتا ہے پاک فوج کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں انیشیل ٹیسٹ اس کو کلیر کرنا ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے اور اس کے اندر جو پہلا پورشن ہے وہ ہے انٹیلیجنس کا انٹیلیجنس کی دو ٹائپس ہیں وربل اور نان وربل یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ کورس کے اندر مکمل تفصیل سے ملیں گی لیکن آج ہم آپ کو ڈیمو دے رہے ہیں بیٹا وربل انٹیلیجنس کی اندر آگے پانچ سیریز ہوتی ہیں نمبر سیریز لیٹر سیریز الفہ بیٹ سیریز انالوگی سیریز اند کلاسیفکیشن سیریز اب آپ کو یہ چیز بتا دی جائے کہ نمبر سیریز کے اندر آگے مزید جو ہے وہ پانچ آگے سب ڈومینز ہیں بیٹا اس میں آتے ہیں آپ کے پاس جب کویسٹن تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ یا تو جمع تفریق والے کویسٹن ہوں گے یعنی آپ کے سامنے ایک کویسٹن آئے گا اس میں آگے جو ہے وہ چار پانچ آپ کو ڈیجٹس دی ہوں گے آگے کویسٹن مارک ہوگا آگے کیا آئے گا تو آپ نے سوچنا ہے یا تو یہ جمع والی سیریز ہے یا یہ ملٹیپلیکیشن ضرب والی ہے یا یہ ڈیوائیڈ یعنی کہ تقسیم والی ہے یا یہ مربع سیریز ہے ایکسپونینڈ یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو فیگر ہے آپ کو یہ بھی ایم سی کیو ہم سالف کر کے دکھائیں گے آپ کو اپنے ایلم ایس پورٹل پر بھی دکھائیں گے اور جو لاس سیریز ہے وہ ہے مربع جزر سیریز بیٹا اس کی ڈیٹیل آپ کو مکمل کورس میں ملے گی لیکن آپ کو یہاں پر ہم ایک ڈیمو دکھاتے ہیں کہ آپ نے ان کوئسٹن کو کیسے سالف کرنا ہے سکرین پہ آپ کوئسٹن دیکھ رہے ہیں کوئسٹن ہے 1, 4, 7 and 10 اس کے آگے کیا آئے گا بیٹا جواب اس کا سیمپل ہے 13 لیکن 13 کیسے آیا ہے اب آپ دیکھیں اس کا سلیوشن آپ کو دے رہے ہیں سلیوشن اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہر ڈیجٹ کے اندر 3 کا ورڈ ایڈ کرنا ہے اب 1 میں 3 ایڈ کیا answer 4 4 میں 3 ایڈ کیا 7 7 میں 3 ایڈ کیا 10 10 میں 3 ایڈ کریں گے تو 13 یہ تو ہویا بڑا سیمپل سا addition کی بات ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں next question 1, 4, 9, 16, 25 اب آگے کیا آئے گا بیٹا سیمپل سی بات ہے آپ نے یہاں پر اب دماغ لگانا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیسے کرنا ہے اب یہاں پر اس کا جو سلیوشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک میں تین جمع کرنا ہے جواب آئے گا 4 اب 4 میں 3 کریں گے تو 7 آتا ہے لیکن یہاں پر ہے 9 اس کا مطلب ہے مزید 2 ایڈ کیا ہے پہلے 3 ایڈ کیا تھا اب 5 ایڈ کریں بیٹا جواب آگیا آپ کا 9 اب 5 ایڈ کرنے کی بجائے اب آپ نے 7 ایڈ کرنا ہے یعنی ہر ایک جو ہے وہ addition میں 2 کا آپ نے جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے 7 ایڈ کیا تو جواب آگیا 16 پھر 16 میں 9 ایڈ کرنا ہے 25 25 میں آگے 11 ایڈ کریں گے بیٹا تو جواب آئے گا آپ کا 36 یہ ہو گیا addition کے question اب بات کرتے ہیں multiplication پہ بیٹا یہاں پر آپ کو ایک ایک example سے سمجھایا جا رہا ہے آپ کو ویڈیوز جب بنا کے دیں گے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بے شمار mcqs ہوں گے جس میں آپ کو ایسے سمجھایا جائے گا بیٹا آپ کی بہت اچھی تیاری ہونے والی ہے multiplication میں ایک question آپ کے سامنے 2 4 8 16 32 simple ہے یہاں پر آپ کو basic سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے 2 سے multiply کرنا ہے ہر ایک figure کو تو آپ 2 کو 2 سے کریں گے 4 4 کو 2 سے کریں گے 8 and 16 and 32 and 32 کو 2 سے کریں گے 64 اس کا جواب ہے جو کہ آپ اس وقت screen پر دیکھ رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں بیٹا کہ آگے جو series ہیں وہ ہیں تقسیم کی series یعنی آپ نے divide کرنا ہے ابھی تو ہم نے جمع کیا تھا ضرب کیا تھا اسی طرح ہم نے divide کرنا ہے اسی طرح ہم نے آگے exponents کی power پہ جانا ہے اسی طرح ہم نے آگے مربع جذر series پہ جانا ہے اب ہم آپ کو اس course میں کیا کیا دیں گے دیکھیں ایک چیز mind میں رکھئے گا کہ 24 7 آپ کی help ہوگی آپ کسی بھی وقت teacher team سے رابطہ کر سکتی ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ پور سکتی ہیں test آپ کے ویسے ہوں گے جیسے selection center software کے اوپر ہوتے ہیں جب آپ army selection center پہ جا کے test دیں گے ویسے ہی ہم آپ کے test لیں گے وئی pattern ہوگا وئی system ہوگا وئی time ہوگا 10,000 plus آپ کے پاس جو ہے past paper questions ہوں گے جس میں پہلے سے جو army کے test ہوتے رہے ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے آپ کے live classroom lectures ہوں گے آپ teacher سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی time hard copy میں آپ کو notes آپ کے گھر بجوائے آپ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو lms portal پر access ہوگی اب آپ کی جو ہے وہ hostels میں جاتے ہیں یا transport کا خرچہ یا کہیں پہ جا کے آپ test کی تیاری کرتے ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ کو جو ہے وہ quality time preparation دی جائے گی intelligence test میں verbal and non-verbal اور academic test میں islamic studies park studies english mathematics and general knowledge کے آپ کے paper ہوں گے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ join کرنا ہے تو یہ آپ کو number screen پر مل رہے ہیں بیٹا یہاں تک تو بات ہو گئی آپ کو جو ہے وہ ایک demo کی لیکن اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں screen پہ کہ آپ نے real time paper دینا کیسے ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ carrier foundation پاکستان کی website پر lms portal پر کیسے کام کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اس وقت screen پر open ہے آپ کے سامنے جو کہ اس وقت screen پر آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم اے long course کی یہ website ہے اور یہ carrier foundation پی ایم اے long course ہے national یم ڈی cat test session ہے آپ نے پی ایم اے long course کو open کیا تو یہاں پر آپ کو long course کے بارے میں detail ملے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایک brief سا ایک intro ملے گا یہاں پر آپ کو مکمل schedule ملے گا کہ کس دن کس کی subject کا کون کون سا test ہوگا اس کے بعد آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہاں پر آپ کو announcements ملیں گی جو announcements جو ہمارے registered student ہوں گے اب آپ کو یہاں پر جو ہے وہ course content کے بارے میں بتاتی ہیں بیٹا سب سے پہلے آپ یہاں پر سیکھیں گے eligibility criteria کیا ہے پی ایم اے long course میں جانے کا اس کے بعد پی ایم اے long course کا آپ کو syllabus ملے گا selection process and stages کے بارے میں ویڈیو lectures ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو graphical explanation ملے گی verbal intelligence test کی بات کرتے ہیں تو بیٹا یہاں پر آپ دیکھیں کہ verbal intelligence test number series ویڈیو lectures آپ کو ملیں گے number series quiz test ہوں گے اس کے علاوہ letter series میں ویڈیو lectures ہوں گے letter series میں quiz test ہوں گے alphabet series یہ ہیں وہ ساری جس کو آپ کرنے کے بعد verbal intelligence ہے اس پہ آپ کی بہت اچھی grip ہو جائے گی بیٹا اس کے بعد ہر ایک جو series ہے اس کے ویڈیو lectures اور quiz ملے گی analogy series ہے اس کے ویڈیو lectures اس کی quiz classification series ہے اس کے ویڈیو lectures اس کی quiz یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ lms portal پر ملیں گی اب اسی طرح non-verbal intelligence ہے اس کے علاوہ academic test ہے general knowledge ہے Islamic studies ہے پاکستان studies ہیں ہر ایک topic کی آپ کو mcq bank ملے گا اور same to same ویسے ہوگا جیسے آپ نے جو ہے بیٹا آپ نے army selection center پہ جا کے دینا ہے اب آپ کو لے آتی ہیں یہ ہیں career foundation پاکستان کا dashboard پہ جب آپ بیٹا test حل کریں گے یعنی solve کریں گے تو آپ اپنی جو ہے وہ correct answers کی کی اور اس کے علاوہ مکمل solution دیکھ سکتے ہیں result section میں آنے کے بعد اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ course purchase کرنے کے لیے آپ نے یہ whatsapp number پہ رابطہ کرنا ہے اور یہ ہے آپ کے سامنے سکرین پر lms portal open ہو چکا ہے کہ آپ کا quiz کیسے ہوگا آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا بقاعدہ طور پر یہ آپ کے سامنے lms کی screen open ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ بیٹا start quiz پہ جب آپ click کریں گے تو آپ نے instructions پہلے لازمی read کر لینی ہے اور آپ جو ہے وہ جیسے ہی start quiz کے button پہ click کریں گے آپ کے سامنے question آئے گا اور جو کہ آپ کے سامنے دیکھیں بیٹا timer جو ہے وہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے آپ نے time بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ manage کرنے اب question read کریں choose the correct answer in the given series 1, 4, 9 and 25 بیٹا اس کا correct answer کیا ہوگا یہ آپ نے دماغ لگانا ہے اور سوچنا ہے suppose کریں ہم یہاں سے کوئی بھی answer select کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے next پہ جانا ہے choose the correct number in given series 20, 19, 17 and fill in the blanks 10 and 5 بیٹا یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی سا number select کرنا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹا آپ کا time بھی اوپر بہت قیمتی ہے جو کہ time آپ کا time remaining اس وقت چل رہا ہے screen پہ اور آپ نے یہ آپ کو سمجھایا اس کے جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے paper دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ next question آئے گا اور اس next question کو آپ نے جو ہے وہ attempt کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹا next question آئے گا اس کو آپ نے attempt کرنا ہے then آپ کے سامنے next question آئے گا یہ چیزیں آپ کو سمجھائی اس لیے جا رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیسے ہوگا آپ کے سامنے جب آپ army selection center پہ test دیں گے بیٹا جب آپ یہاں پر بے شمار دفع test دے چکے ہوں گے تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لئے بہت آسان ہوگا تو اب آپ کا test ہو چکا ہے اب آپ جو ہے وہ dashboard پہ جائیں گے dashboard پہ جانے کے بعد بیٹا آپ اپنے اس test کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ test کیسے دیا ہے courses آپ کن کن courses میں enroll ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اس test کی detail بھی ملے گی اب آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ test آ چکے اب یہاں پر یہ test آپ کا pass ہے چار mcq total 6 تھے جس میں سے چار آپ کے correct ہیں اب اس کی detail دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے غلط ہے غلط ہیں تو کیوں ہیں اب یہاں دیکھئے گا بیٹا یہاں پر آپ کو correct answers کی detail مل رہی ہیں یہ آپ نے 36 answer آپ نے ٹھیک کیا یہاں پر آپ نے correct answer اس کا 14 ہے لیکن آپ نے 12 لگایا یہ غلط ہے اب یہ کیوں غلط ہے یہ آپ کو discussion ویڈیو میں ملے گا پوری ویڈیو ملے گی اس پورے test کی کہ کون کون سے سوال ان کے صحیح جواب ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی یہ ہے تمام کا تمام lms portal اور اگر آپ کیرئر فانڈیشن پاکستان کا یہ session جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو whatsapp نمبر بھی مل رہا ہے آپ نے اس whatsapp پر رابطہ کرنے اور خود بھی جوائن کریں اپنے ان تمام دوستوں کے ذریعے بھی ان کو بھی جوائن کروائیں تاکہ جو اچھے آرمی کا test کلیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اپنا رکھے گا کہ آل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ